اسلام علیکم دوستوں میں انا میں عبداللہ کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں معلوماتی بنیا دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا سید احمد خان کے بارے میں سید احمد خان ایٹین سیونٹین میں پیدا ہوئے وہ عظیم محسنی قوم عدیب اشارتے انہوں نے علی گر کالیج جیسے ممتاز مسلم تعلیمی ادارہ کائیں کیا سید احمد خان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اردو کو اجتماعی مقاصد کا ترجمان اور علمی مطالب کے اظہار کا وسیلہ بنایا اس لیے اگر ان کے دور کو اردو نصر کا دور جدید اور ان کو اس دور کا مجدد آزم کہا جائے تو بے جانا ہوگا ان کا بنیادی مقاصد مسلمانہ نے ہند کو فلاو بہبود اور تنظیم تھا انہوں نے اپنی تقریروں کے ساتھ ساتھ اپنی تحریروں کے ذریعے بھی ملک و قوم کے علاوہ زبان و عداب کے اہم خدمات انجام دیئے انہوں نے خود بھی بہت کچھ لکھا اور دوسروں سے بھی لکھوایا ان کی تصنیف کی فہرست بری طویل ہے مختصر یہ کہ سید کی فکری کوششوں کی بدولت نہ صرف خیالات میں تبدیلی پیدا ہوئی بلکہ عبارات آرائی کے قدیب انداز کا رواج کم ہوا بھاری موٹے اور غیر ضروری الفاظ کے بور زبان سے آزاد ہوئے انہوں نے علم و عدب کا کوئی پہلو موضوع ایسا نہیں چھوڑا جس پر انہوں نے کچھ لکھ تحریر نہ کیا ہوا انہوں نے اردو کو علمی زبان بنا دیا اور ان کا انتقال 1898 میں ہوا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے اپشن پر کلک کرنا مت بھولئے گا تاکہ میں آپ کو ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ویڈیو اور بھیتر ہوں شکریہ سبسکرائب کیجئے گا